جو کہتا ہے عذر ختم کر کے پھر ایمان کے کام کروں گا وہ ایمان سے ہاتھ دھوک ہی مرتا ہے دنیا میں کام ختم ہوتے ہیں عذر ختم ہوتے ہیں پھر وقت کا پتہ ہے کس وقت تم کو بیماری لگ جائے موت لگ جائے حدثہ آ جائے گولی لگ جائے کینسر ہو جائے کوئی پتہ ہے ہاں کاجنی کہاں موت کو بہت یاد کرو بہت یاد کرو کہ تم کو وہاں رہنا ہے وہاں سے واپس نہیں آنا ہے اور یہاں رہنا ہے نہیں یہاں کرنا سوچو وہاں کا سوچو یہاں کرنا سوچو یہاں کوئی رہا ہے اور جب تک رہے گا اس کو کوئی گارنٹی نہیں ہے زمانت نے کس مسئیبت میں آ جائے اس کے گھر والے آ جائے روز سنتے ہیں وہ لوگ مسئیبت میں آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں وہ باجد ہو جاتے ہیں بادشاہ آجد ہو جاتے ہیں حاکم آجد ہو جاتے ہیں بیٹے میں ہاتھ پہ ہاتھ در گئے بڑے بڑے کافر خدا کا دعویٰ کی آجد ہو گا یہ عبرت نہیں ہے سارے کہا الناس و نیام لوگ غفلت میں ہیں سو رہے ہیں یہ کس نے کہا بڑی سرکار حضرت محمد جو خدا کا ثبوت ہیں خدا کے ہونے خدا کے ہونے کا ثبوت حضرت محمد کہا الناس و نیام لوگ غفلت میں ہیں نین میں ہیں اذا ما تو انتبہ ہو جب مرتے ہیں پھر ان کو ہوش آتی ہے یا ہم کدھر چلے گئے یہ کیا بن گیا تو فرمایا میں پہلے تم کو جگا رہا ہوں سرکار کہتے ہیں اکسی روح کسرت سے یاد کرو موت ہو جو کسرت سے یاد کرے گا پھر زیادہ ادھر کی کا سوچے گا تو زیادہ ادھر کا فرمایا ادھر کا نہیں فرمایا ادھر کا جب تک رہو گے تمہاری مسئیبت سے جان نہیں چھٹے گی ادھر کا صیفہ تم کو رہنے ہی ادھر ہے اگر راحت ہے تو ہمیشہ راحت ہے مسئیبت ہے تو پھر ہمیشہ مسئیبت ہے ادھر معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے ادھر کا ٹھیک نہ کرے ادھر نبیوں کو تکلیف ولیوں کو تکلیف ہر کسی کو تکلیف لیکن بعضی کی تکلیف اس کے لئے آگے رحمت بنتی ہے بعضی کی تکلیف یہاں بھی عذاب ادھر بھی عذاب کہ تکلیف کے بعد بھی خدا کی طرف رخ اس نے نہیں دیا نبی کو رخ نہیں دیا تو خدا کرے آقا جی کی تربیت سے ہم لوگ چلے ہاں ان کی تربیت کامل ان کی تربیت رحمت ان کی ذات رحمت ان کا وجود رحمت ان کا تصور رحمت ان کی محبت خدا کی امان خدا کا تعلق ایک صحابی نے پوچھا دنیا میں سے کتنا میں یعنی کچھ اپنے مال مطاق کروں جب پوچھا کہا کسرہ تو خبزن روٹی کا ٹکرا مل جائے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے یقیم سلبک تمہاری ریڑ کی ہڈی کھڑی رہے کافی ہے کہ زیادہ اس میں مت پڑھو کیا مطلب زیادہ آخرت اور امان کے کام میں پڑھو تاکہ تم کو وہاں راحت نصیب ہو مال سے کوئی بچا ہے یہ پھر وہی دنیا میں لگے جس نے بچنا ہے بچنا تو ہے نہیں آج نہیں تو کل سئی وہی بات کہلو مجھ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی اس سے بچ جائیں گے گھاٹ سے بچ جائیں گے کیپسول کھائیں گے پھر سکڑے ہو جائیں گے کیپسول کھاؤ گیا ایک سو جین لگ جائے گا پھر نہیں مرے گا کب تک کیسے چلے گا اپریشن ہوگا کامیاب ہوگیا اب نہیں مرے گا پھر مرے گا دل کفشن کامام ہوگیا پھر مرے گا گردے ٹھیک ہوگا نئے لگایا پھر مرے گا مرے گا پھر کیا اتنا بچا کا سوچ انسان پھر خلاص دنیا کی محبت دنیا کی حالات کو زیادہ پھر سوچتا ہے کچھ کرنا چاہیے کچھ نہیں کرنا چاہیے بس وقت جو مل جائے اس میں ایمان کے کام کا زیادہ سوچیں بھی اس میں تھوڑا سا وقت نکل آئے تو دنیا کا بھی کر رہے ہوں خدا اس کے دل پر رحمت تطارتا اس کو مضبوط کرتا جو دنیا میں لگتے ہیں ایمان کے کام ہر وقت استراب ہوتا ان کو چوبیس گھنٹے میں قسم کھا سکتا سکون نہیں ہوتا ان کو خدا کی رحمت ہٹ گئی حب الدنیا راسو کل خطیہ ہر برائی کا جڑے دنیا کی محبت اگر دنیا ہو تو آقا ان کا نعم المال الصالح ذر رجل الصالح مال اچھا صالح آدمی کے لئے جو خدا سے رابطہ رکھتا ہے اس کو مال غفلت میں نہیں ڈالتا جس کا خدا سے رابطے مال اس کو مل گیا بس بدماش ہو گیا سمجھو گنڈا ہو گیا اب یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے شاپنگ کرنی ہے ٹیلی فون بڑا لینا ہے ٹیلی ویزن بڑا لینا ہے لوگوں کو دکھانا ہے ٹوپی ٹیڑی رکھنی ہے سگرٹ پینی ہے اس کے خانہ خراب ہے کہا مال اچھا ہے صالح کے لئے کیونکہ صالح آدمی خدا کے رستے میں خرچ کرتا ہے کہا دو چیزوں میں حسد کرو رشک کرو رجل آتاہ اللہ المال کسی آدمی نے مال عطا کیا ہے اس کے ساتھ کیونکہ یہ صالح ہے فَسَلَّتَ اللَّهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ خدا نے اس کو مال پہ مسلط کیا مال پہ مسلط نہیں ہے ہر وقت خدا کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہے جس کو خدا عذاب دیتا ہے اس کو مال کی محبت دیتا ہے جس کو خدا رحمت میں رکھتا ہے اس کو اپنا عشق اور نبی کا عشق دیتا ہے وہ مالدار بھی ہو جائے اس کا مال کو خدا کے قریب جتنا ہو جائے بادشاہ بن جائے کیونکہ اس کا مال خدا کی محبت میں خرچ ہوتا ہے اسی یہ بھی کہا مال اگر اچھا ہے تو صالح آدمی کے لیے اچھا ہے اور دوسری حدیث میں فَسَلَّتَ اللَّهُ خدا نے اس کو مسلط کیا عَلَىٰ حَلَكَتِهِ اس مال کے حلاق کرنے میں کہ مال پر مسلط ہو جاتا ہے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے جو دوسری لوگ ہیں خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں خدا کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں بتاؤں تو اللہ اگر آپ کو ہم کو مالدار بنائے تو ان آدمیوں سے کرے جن کی تعریف کی ان کے لیے مال اچھا ہم ان لوگوں سے ہوں اگر اس میں کوئی حکمت ہے جس حال میں رکھے ہم کو راضی رکھے اور دوسرا کہا جس کو خدا نے قرآن نصیب کیا ہے رات دن قرآن پڑتا ہے ایک تو مالدار سے جو اللہ کے حل کرتے ہیں اس کے ساتھ رشک کرو کہ تم کو بھی ایسا مال ملے تم امیر ہو جا خدا کے رسمان اور دوسرا اس شخص سے رشک کرو رجل آتاہ اللہ القرآن خدا نے قرآن نصیب کیا ہے اس کو رات دن قرآن پڑتا ہے رات دن قرآن پڑو یہ اتنی بڑی نم تو خدا آپ کا ہمارا نصیب کریں